میں چیلنج کرتا ہوں سارے علماء نجت کو المدینہ اخبار اس میں لکھا ہے ازالت و عربات مواقع تمارا سو فیہا شرکیات من مطمرین فی بنی سعد کہ بنی سعد میں عمرہ کرنے والے لوگ جن چار جگوں پہ شرک کرتے تھے ان چاروں جگوں کو وہاں سے ختم کر دیا گیا جہاں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا گھر تھا جہاں سرکار نے بچپن گزارا لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر کے آثار تھے مسلے بچھا کر اس کے ساتھ جو جگہ تھی اس کو انہوں نے ختم بھی کیا اور ساتھ تانہ کیا دیا کہ یہاں لوگ آکے شرک کرتے تھے دیکھو پاک باز وہ سلمان بن عبدالعزیز جو خادم الحرمین کہلاتا ہے جب ٹرمپ کی بیوی سے مسافہ کر رہا تھا اس وقت تو ان کے فتوے نہیں اٹھے جب ساری امت کے سر شرم سے جھک گئے جنہوں نے ہندووں کے تو مندر بنوائے اور یہودیوں سے موہرے کیے یونیسکو میں موہدہ ہے سعودی عرب کا کس چیز کا کہ یہود کے آثار میں سے کنگرہ بھی نہیں بھرے گا حجاز مقدس کی زمین میں ان کے آثار نسارہ کے بھی محفوظ یہود کے بھی محفوظ اور وزٹر آکے دیکھیں لیکن آشکانِ رسول علیہ السلام کے لیے ہر ہر جگہ ختم کی گئی کہتے ہیں ہم نے ایسا کیوں کیا کہ سوشل میڈیا پر کچھ کلپ آئے تھے کس چیز کے کہ وہاں جا کے لوگ برکت حاصل کر رہے تھے چار جو آثارِ رسول علیہ السلام ہیں ان کو ختم کرنے کا حکم دیا کیوں تمہارا صوفیہ شرکیات وہاں شرک ہو رہا تھا کسی بودھ کو سجدہ کیا تھا کسی نے یا کسی پتھر کو سجدہ کیا تھا یا کسی درخت کو سجدہ کیا تھا انہیں اتنا شرک فوبیہ ہو چکا ہے تبرانی میں حدیث ہے میرے رسول علیہ السلام نے فرما جب مکہ فتح ہوا تو شیطان کی چیخیں نکل گئیں جب چیخیں نکلیں تو چلے آئے کیوں چیخیں نکلیں اس نے کہا آج کے بعد جزیرہ عرب میں شرک نہیں ہوگا محمد عربی نے شرک کی جڑیں کاٹ دی شیطان کی تو چیخیں نکل گئیں شرک سے ناومیدی پر تو ان کی امیدیں ہری بھری کیسی ہیں یہ کس کو شرک کر رہے ہیں کس کو شرک کر رہے ہیں ارے آثار رسول علیہ السلام کو ہاتھ لگانا چومنا بیٹھنا یہ تو سارے صحابہ کا دین تھا میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا سمانون منہا من امتی قیامت کے دن جنت سے ایک حصہ جنت کا تیسرا ساری امتیں بھریں گی سارے مل کے تیسرا حصے میں ہوں گے دو حصے جنت کے تو میرے غلاموں کے ہیں ایک سو بیس صفوں میں اسی صفے ان کی ہیں اور اگر یہ قومی طرح نہ سن کے مشرک ہوگے تو سمیں پیچھے گون پرے گا مزاک بنا رکھا ان لوگوں نے شریعت کے ساتھ جس خبر میں جنگ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے خالد الفیصل اس نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کیا انہوں نے وہ بہتر زوان والا درخت کاٹا تھا میں نے اس پر عمل کیا میں نے کہا افسوس اے مدی کے یاروں اور یہود کے وفاداروں جب سلمان بن عبدالعزیز ہاتھ ملا رہا تھا ٹرمپ کی بیوی سے اس وقت تمہیں حضرت عمر یار نہ آئے جب ٹرمپ نے لکھ کر دے دیا بیت المقدس تو تمہاری تو چھینک بھی نہیں سنائی دی کس مو سے تم حضرت عمر کا نام لیتے ہو میں چیلنج کرتا ہوں سارے علماء نجت کو کہ تبرک کے موضوع پر تمہارا عقیدہ باطل ہے نہ قرآن کے مطابق نہ سنت کے مطابق نہ صحابہ کے دین کے مطابق جب چاہو جس وقت چاہو جس چینل پہ چاہو میں عربی میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں میں اب عربی زبان میں میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں شاید ان کا کوئی جسوس سے ہی ترجمہ کر کے ان کو نہ بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علماء نجد ادعوكم الى القرآن والسنہ واقول ان اقیدتكم حول التبرک لیست بسحیحة ان اقیدتكم حول التبرک لیست بمستقیمت وليست وفقا ل القرآن والسنہ وليست وفقا لعقائد السحابہ قد ظلمتم انفسكم بے ازالت اربات مواقع من آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم من آثار حبیبنا ومن آثار نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذی یقول لا یؤمن احدوكم حتی اکونا احبہ الیہ من والدہی من والدہی ووالدہی والناس یجمعین یا علماء نجد ادعوكم الى المناظرہ الشریعہ ادعوكم 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 الى المناظرہ الشریعہ وادعوكم الى الحوار العلمی علما بأن هذا الہبار یکونو یکونو مباشرن ایتا کنات تختارونها یکونو هذا هذا الہبار مباشرن انتظركم فماذا جوابكم وآخر وآخر دعوی یعنی الحمد للہ رب العالمين لبوی 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 یا رسول اللہ یہ چیلنج ابھی نجد تک پہنچا اور مجھے انتظار ہے ان کے جواب لبوی مجھے انتظار